بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول الامین انشاءاللہ تعالی آج کا موضوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس کا تعرف ہوگا یہ کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے پھر تیسری آخری اس میں بات ہو جائے گی انشاءاللہ کہ اس کے فوائد کیا ہیں قرآن کے علاوہ بھی کب کب بسم اللہ جو ہے وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ جب پہلی وحی آئی نا سب سے پہلی اللہ کی جو وحی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبریل علیہ السلام آئے غار حرامے تو آپ نے ان سے کلام کیسے کیا اللہ کا کلام کیسے شروع ہوا اقرأ بسم ربک اللہ خلق پڑھو تلاوت کرو اس اپنے رب کے نام سے جو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا پالنہار اللہ سبحانہ وتعالی ہے the creator of all things تو بسم ربکا اور یہی آج کا موضوع ہے ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے پہلی وحی کا آغاز بھی بسم ربکا اللہ کے نام سے شروع ہوا تو اس کا ترجمہ آج ہم سب سے پہلے اس کا دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے ترجمہ ساری امت جانتی ہے الحمدللہ اللہ کے نام سے بعض جگہ لوگ لکھ دیتے ہیں شروع اللہ کے نام سے لیکن زیادہ بہتر ترجمہ اس کا ایسے ہی ہونا چاہیے بسم یعنی اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا الرحمن ہے بڑا رحم و کرم کرنے والا اور بڑی مغفرت کرنے والا جی الرحمن الرحیم جو ہے نا اب اس کے ہم تھوڑا سا فہم پر بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا آپ کی زندگی میں ہر جگہ ہی تقریباً یہ آپ کو ملے گی اور قرآن کی ہر صورت کے پہلے ہے سوائے صورت توبہ کے کیونکہ توبہ اور انفال جو ہیں وہ ایک ہی موضوع کا حصہ ہے تو اس لیے جو ہے نا صورت توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں آئی واقعی پورے قرآن میں ہر صورت کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو آئیے اس کا تھوڑا سا فہم دیکھ لیتے ہیں اس کی سمجھ کر لیتے ہیں کہ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے جو کہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے اب الرحمن الرحیم جو ہے نا اس کا دونوں کا مطلب لوگ لیتے ہیں کہ مرسفل جیسے کہتے ہیں نا بڑا کرم کرنے والا معاف کرنے والا اردو عربی فارسی سب جگہ رحمان اور رحیم جو ہیں وہ اپنے اصلی لفظوں میں استعمال ہوتے ہیں اب اس کا اگریزی میں جب تو لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو اکثر ملے گا in the name of Allah the most kind, the most merciful the most gracious, the most merciful تو الرحمن کے جو معنی انگریزی میں آپ کو ملتے ہیں وہ ہیں the most kind, the most gracious اور الرحیم کے ملتے ہیں the most merciful ال جو ہے نا اس سے بن جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کوئی اس کے سامنے اس کی رحمانیت اور اس کے رحم رہیمیت ان کے آگے کوئی نہیں مخابلہ کر سکتا اللہ تعالیٰ اس میں لاسانی ہے اپنے الرحمن ہونے میں بھی اور الرحیم ہونے میں بھی اب اس کا مطلب کیا ہے مطلب الرحمن اور الرحیم کا یہ ہے کہ الرحمن وہ صفت ہے اللہ کی دیکھیں اللہ کے نام ہیں اور اس کے نام ایسے ہیں جو اس کی qualities ہیں یعنی خدا کو اللہ کو پہچاننا ہے نا اگر آپ نے تو آپ ان ناموں کو سمجھنا شروع کر دیں آپ کو خود سمجھ میں آجے گی کہ آپ کس کو ماننے والے ہیں یا کس کو ماننے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو الرحمن ایک ایسی اس کی صفت ہے ایسی اس کی رحمت ہے جو جس پر سمجھیں کہ تمام کائنات تمام مخلوقات اچھے برے ہر ایک کو اس کا فائدہ فیض ملتا ہے یعنی جو دہریہ ہے اس کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے اس کو بھی اللہ نے سہہ دی ہے جو خدا دہریہ سے مراد ایتیسٹ ہے جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے جو خدا کے وجود کا بلکل قائل ہی نہیں ہے وہ سب سے بڑا اللہ کا باغی تو وہی ہے نا جو کہتا ہے کہ تم کون ہے کس نے بنایا ہے سب یہ اپنے آپ ہی سب کچھ بن گیا دیکھیں ایک کمرہ اپنے آپ نہیں بن سکتا ایک گاڑی اپنے آپ نہیں بن سکتی ایک کاغذ کا ٹکڑا اپنے آپ نہیں بن سکتا ایک پینسل نہیں بن سکتی مگر دہریہ کہتا ہے نہیں یہ پوری کائنات ہی خود بخود بن گئی تو اس کو اس پہ دیکھیں اللہ کو پورا حق ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے اس کو تباہ و برباد کر دے اور ایسے جتنے باغی ہیں ان کو اسی وقت سزا دے دے مگر اس کے کرم کی انتہا دیکھیں کہ وہ اس کو بھی کہتا ہے نہیں تجھے کھانا تجھے بھی ملے گا رزق تجھے بھی ملے گا صحت تجھے بھی ملے گی ہر جگہ تیرے تیرے اوپر اتنا کرم ہوگا کہ تو یہ کیا ہی نہیں سکتا جب تو پکڑا جائے گا میرے سامنے آئے گا حساب کے لیے تو تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اوہ تو نے تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں تو میں تجھے کیوں مانتا یعنی کہ بالکل اپنے لیے اس نے کوئی حجت نہیں چھوڑی کہ کوئی آگے سے اس کے حجت کرے یہ تو ہو گیا الرحمن اب دوسرا نام ہے جی الرحیم الرحیم جو ہے نا اس کا بھی مطلب ہے کرم کرنے والا رحم کرنے والا لیکن یہ وہ کرم ہے یہ وہ رحم ہے وہ رحمت ہے جو اس نے قیامت کے دن کے لیے خاص رکھی ہوئی ہے جس میں جس کے ذریعے سے لوگوں کو معافی ملے گی آپ دیکھیں پورے قرآن میں جب بھی اللہ گناہوں کو معاف کرنے کی بات کرتا ہے تو وہاں غفور الرحمن نہیں بولے گا وہ بولے گا غفور الرحیم الرحمن وہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی بات کرتا ہے کہ میں نے جو سب کچھ بنایا تو اس کے بعد میں کہتا ہے ثُم مستوى علی العرش الرحمن فَسْعَلْ بِهِ خَبِیرَا وہاں الرحمن آگیا تو یہ الرحیم وہ ہے جو آخر کی رحمت ہے بلکل اس کی ایک حدیث سے سمجھ آجائے گی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کی رحمت کا میں اندازہ بتاؤں کہ اللہ نے جب کچھ پیدا کیا تو اس کی رحمت کے اگر سمجھو سو حصے ہیں تو اس نے ایک حصہ جو ہے نا پوری دنیا میں جو محبت پیار لوگوں میں شفقت ماں باپ کے دل میں اولاد کی اولاد کے دل میں ماں باپ کی رشتہ داروں کی عزیزوں کی اپنے چاہنے والوں کی یہ وہ ایک حصہ ہے سوح میں سے باقی نینانوے کے نینانوے جو ہیں اس سے اس نے قیامت کے دن کے لئے مخصوص رکھا ہوا تو اس سے اندازہ کریں کہ الرحیم جو ہے وہ بھی خدا کی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی سفت ہے ایک اور میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ایک بڑی اہم بات بتاؤں کہ یہ اس کے اندر اگر آپ لیٹرز گنے نا اس کے انیس حرف ہیں انیس حرف ہیں اور قرآن پاک میں جو جہنم کے فرشتوں کا ذکرہ نا وہ بھی انیس ہے انیس ہی فرشتے جہنم کے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظ حرف بھی لیٹرز بھی نائنٹین اس میں یہاں پہ کچھ یہ بھی ہمارے علماء مفسرین اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت بڑی آپ کے لئے میرے لئے ایک پناہ ہے دوزخ سے عذاب سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک سمجھے قرآن پاک کا میتھمیٹیکل میریکولس جسے کہتے ہیں نا موجزانہ کوریلیشن ہے کہ قرآن میں انیس ہی فرشتوں کا ذکر ہے علیہ حات سات عشر سورہ مدسر میں ہے جی ذرا غور کیجئے اور انیس ہی بسم اللہ کے لیٹرز ہیں اور بسم اللہ میں اللہ کے تین نام ہیں اور تینوں ناموں میں آپ کو رحم و کرم ہی نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پہ آپ کے سب پہ رحم کرے اب آخر میں نا تھوڑے سے قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں میں آپ کو بسم اللہ کے تھوڑے سے فوائد بتاؤں گا کہ کب کب ہم بسم اللہ قرآن کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس سے اندازہ کریں گے کہ بسم اللہ بسم اللہ ہماری زندگی کا آغاز اور اختتام ہر چیز میں بسم اللہ ہی بسم اللہ اتنے اس کے فائدے ہیں کہ یقین مانیں یہ ایک مختصر سی ریکارڈنگ سمجھیں کہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سمندر ہے جس کو ہم قوزے میں سمیٹ رہیں اللہ تعالیٰ اس کی مجھے آپ کو توفیق دے اور ہمارے دلوں میں اتارے سب سے پہلی بات قرآن اور حدیث اور یاد رکھیے گا کہ اس میں انشاءاللہ تمام احادیث صحیح ترین احادیث ہوں گی اور زیادہ تر بخاری مسلم کی ہیں اور دوسری کتب میں کتب ستہ سے ہیں مسن الحنبل سے ہیں اور انشاءاللہ تقریباً تمام کی تمام امت میں رائج بھی ہیں مشہور بھی ہیں اور انشاءاللہ صحیح بھی ہیں سب سے پہلی بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آنا اس کا قرآن پاک میں پتا چلتا ہے کہ جب سلمان علیہ السلام نبی سلمان علیہ السلام نے خط بھیجا ملکہ بلقیس شاید اس کا نام سبا کی جو ملکہ تھی تو وہ بڑی حرام ہوئی کہ یہ سلمان کے طرف سے خط آیا اور اس میں لکھا یہ اللہ کے نام سے شروع ہوا اور یہی طریقہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا جب آپ نے اپنے خطوط لکھیں صحیح بخاری مسلم دونوں جگہ موجود ہے آپ اس میں بھی اپنے نام سے پہلے اللہ کا نام لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط لکھتے تھے اس سے یہ پتا چلا کہ کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے کوئی خط لکھنے سے پہلے کسی کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اس کی برکتیں ہوں گی اس سے علماء نے یہ استدرال کیا پوری امت میں کہ کوئی بھی اچھا کلام اچھا بیان اچھی بات جس کو آپ بسم اللہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کے لئے فائدہ برکتیں ہوں گی اب اچھے کاموں کی بات آگئی تو نماز کے اندر آپ جب سبحانک اللہ پڑھ کے اور فاتحہ پڑھنے لگتے ہیں اس سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں ویسے بھی یہ فاتحہ کا بھی حصہ ہے قرآن کی ہر صورت کا حصہ ہے نماز کے آغاز میں آپ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں وضو سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے کھانا کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور ان سب کے فائدے بھی ہیں کھانا کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھی گے تو انشاءاللہ شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں پھر ہو سکے گا آپ دروازہ کھولتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں انشاءاللہ اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے آپ کے گھر میں شیطان نہیں آئے گا گھر سے نکلتے وقت وہاں بھی بسم اللہ ہے وہاں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ بسم اللہ توقلتو على اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ آپ نے پڑھ لیا تو آپ جو ہے نا آپ کی اللہ گھر سے جاتے ہو جب آپ باہر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیرے نام سے گھر سے نکلتا ہوں تیرے پر یقین رکھتا ہوں تیرے پر ٹرسٹ کرتا ہوں تیرے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تیرے علاوہ کسی کے کام آسکے تو اس توقل سے جب آپ نکلیں گے گھر سے بسم اللہ کہہ کے تو آپ کی اللہ ضرورتیں پورے کرے گا آپ کو باہر مصیبتیں مشکلیں حادثات ان سے آپ بچیں گے محفوظ رہیں گے اور شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب آپ کپڑے گھر سمجھے واپس آگئے آپ پھر بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوئے آپ اپنے کمرے میں گئے آپ نے کپڑے بدلنے کے لیے کمیس اتاری اس سے پہلے بسم اللہ کہا آپ کو شیطان دیکھ نہیں سکے گا ورنہ شیطان آپ کو برہنہ حالت میں دیکھتا ہے چھو بھی سکتا ہے آپ کے جسم کو تو یہ ایک بہت بڑی آپ کی میری حفاظت ہے میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں اس سے پہلے اگر آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو شیطان شامل نہیں ہوگا پوری دعا ہے بسم اللہ اللہم جنر بن الشیطان و جنر بن شیطان ما رزق تھنا رسول اللہ سے نے فرمایا کہ جو یہ پڑے گا اس کے ایک تو تعلقات میں شیطان نہیں شامل ہوگا وہاں شیطان نہیں آئے گا میاں بیوی کے بیچ میں اور تیسری بات کے آپ دوسری بات کے اولادیں جو ہوں گی وہ بھی شیطان سے محفوظ ہوں گی اب آپ اس کا دیکھیں کتنے دور تور تک اس کے فائدے نسلوں تک جاتے ہیں صرف اللہ کا ایک نام بسم اللہ کہنے کی برکت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ اتنا ہی پڑھ لیں پھر غسل خانے میں جانے سے پہلے آپ باتروم ٹائلٹ دروازے پہ اندر نہیں بسم اللہ کہیں پھر کہیں اللہ میں اینی اعود بکا من الخبتی والقبائیس یا اللہ ہر طرح کی بری چیزوں سے مجھے محفوظ رکھ اس میں بھی آپ کا فائدہ آپ کو کبھی شک ہو جائے کہ شیطان آپ کو وسوسہ ڈال جا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کہا کہ اس وقت آپ نے اس کو گالی نہیں دینی ورنہ وہ اور طاقتور ہو جائے گا برا نہ کہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو آپ نے کہا وہ سکڑ جائے گا بلکل مکھی کی طرح ہوکہ بھاگ جائے گا اور اس کے بعد آپ جب شام ہو جائے رات ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیرہ ہونے لگے جب مغرب اس سے کہتے ہیں سورج غروب ہونے کا وقت آپ نے کہا اس وقت آپ بچوں کو اندر لے آؤ گھروں کے دروازے بند کرو اور بند کرتے وقت بسم اللہ کہہ کے بند کرو اور برطن ڈھاپ دو اور تھوڑی دیر کے لیے روشنیاں کم کر دو اس کو چراغ گل کر دو بند کر دو بند کر دو لائٹس کو آف کرو تھوڑی دیر کے لیے جب تک پورا اندھیرہ نہ ہو جائے اس میں شیعتین آپ کے پھر گھر میں نہیں داخل ہوں گے یہ بہت بڑی بات ہے ایک دروازہ بند کرنے والی اور یہ شام کے بہت خاص یہ کام کرنے والی کہ جب آپ کریں گے تو شیعتین اندر داخل نہیں ہوں گے وہ خود کہتے ہیں کہ آج اس گھر میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے وہ اندر نہیں داخل ہو سکیں گے یہ بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ کوئی بیمار ہو جائے کوئی مریض ہے کوئی تکلیف میں ہے ایک بہت بڑا دم علاج کے لیے رسول اللہ نے بتایا کہ آپ اس کو جہاں درد ہو یہ صحیح ہے بالکل صحیح مسلم اور دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھا اور تین بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھنا ہے اور ساتھ پھر کہنا ہے اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احادر کہ یا اللہ میں تری قدرت اور طاقت سے طاقت کی پناہ میں آتا ہوں تیری قدرت کی پناہ میں آتا ہوں لیکن شروع کسے کی آپ نے بسم اللہ بسم اللہ کہا کہ تیرے نام سے تیرے نام سے تیرے نام سے تیری پناہ میں آگیا جس شر سے جس تیری جو تکلیف ہے جس سے میں ڈر رہا ہوں فریشان ہوں میں تیری پناہ میں آگیا ہوں اتنا سے یہ تین بار یہ کہنے سے آپ کو شفاہ ہو جائے گی سبحان اللہ یہ آپ نے صحابہ کے اوپر یہ دم کر کے دکھایا ہے اس کو اور آخری چیز جب کوئی دنیا سے جاتا ہے میں نے آپ نے سب نے جانا ہے جب کسی بہن بھائی کو ہم قبر میں اتارتے ہیں قبر میں ڈالتے وقت جب مٹی ڈالنا شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ بسم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بسم اللہ وہاں بھی آپ کہتے ہیں اندازہ کریں زندگی کا آغاز ہر اچھے کام کا آغاز اور اس زندگی کا ہمارا خاتمہ انڈ بھی اللہ کے نام پہ ہے بلکل ہمارا مرنا جینا اللہ کرے اللہ کے نام پہ ہی رہے اللہ کے حکم پہ رہے اور اسی پہ ہم اس دنیا سے جائیں اتاکہ اللہ ہم سے آخرت میں راضی ہو واللہ عالم